موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک منزبہ پھر حاضر ہے اور میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے ماننا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو کسی حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہو وہ پاکستان ہو کسی اور ملکی حکومت کسی اور ملک کا ڈپارٹمنٹ لوگ ہو اگر وہ اچھا کام کریں تو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کونسا ملک ہے مسلمان ملک ہے وہاں کسی اور مذہب کے لوگ بستے ہیں لیکن ہر اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک مختصر سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا میں ابھی اپنے کومنٹ باکس پڑھ رہا تھا اس میں کومنٹ دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ دعا کیا ہے اسی طرح ایک محترمہ ایک میری بہین میں نام نہیں لگوں گا انہوں نے بڑے خوبصورت کومنٹ دی ہے کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ یقین کریں کہ جب آپ بیمار تھے آپ کو ہشکی لگی ہوئی تھی تو میری والدہ ہر وقت آپ کے لئے دعا کر دی تھی تو میری بہین وہ آپ کی والدہ نہیں میری والدہ کی جگہ ہوں گی اگر والدہ کی جگہ نہیں تو میری بڑی بہین کی جگہ ہوں گی میری چھوٹی بہین کی جگہ ہوں گی جو بھی ان کا رشتہ ہے میرے ساتھ اگر آپ کی وہ والدہ ہے تو میرے لیے بھی وہ والدہ جیسا احترام رکھتی ہیں میں آپ کا اور آپ کی والدہ کا بہت مشکور ہوں آپ جیسے لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہی میں صحتیاب ہوا ایک مردبہ پھر آپ سب لوگوں کا جن لوگوں نے بھی دعائیں کی اچھے میسجز کیے ان کا شکریہ ایک چیز کہ میں وزاد کر دوں کچھ لوگ کہتے ہیں میں ویڈیو بہت مختصر کیا کروں اگر میں ویڈیو مختصر کروں تو جو مدعا ہوتا ہے جو آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے وہ درمیان میں ہی رہ جاتا ہے اتنی مختصر ویڈیو میں میں اپنا مدعا جیسے کہتے ہیں کہ مقصد میں بیان نہیں کر سکتا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں یہ ذکر کروں کہ ویزا کب کھلے گا ورگ ویزا کب کھلے گا وزاد ویزا کب کھلے گا میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے البتہ میں اب آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی جانت انڈین کاؤنسلیٹ جو دبئی میں ہے اس نے اب ایک پیشکش کی ہے اپنے ان انڈین شہریوں یا مسافروں کے لیے جو اس وقت دبئی میں پھسے ہوئے ہیں پیشکش کیا ہے پیشکش یہ ہے کہ انڈین کاؤنسلیٹ نے آفر کی ہے کہ وہ ان تمام افراد کو جن کی تعداد اس وقت ایک ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے مفت ٹکٹ فران کر کے ان کو واپس انڈیا بھجوایا جا سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سے لوگ ہیں جو اب بھی یو اے ای میں پھسے ہوئے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ جب سعودی عرب اور قویت نے اپنی زمینی فضائی اور سمندری سرحدیں بن کی کوویٹ نائٹین کی وجہ سے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو کیرالہ سے دبئی گئے تھے اس لیے کہ دبئی سے کونیکٹنگ فلائٹ لے کر ٹرانزٹ سے وہ سعودی عرب یا قویت جا سکیں گے کیونکہ کیرالہ میں رہنے والے لوگوں کو دبئی قریب پڑتا ہے ٹکٹ سستہ پڑتا ہے اور یہاں سے وہ ٹرانزٹ یا کونیکٹنگ فلائٹ لے کر دبئی سے سعودی عرب یا قویت یا بہرین جا سکتے ہیں البتہ جب سے سعودی عرب اور قویت نے اچانک بابندیاں آئے کی اس وقت سے یہ لوگ جن کو کہتے ہیں سٹرینڈڈ ہیں فسے ہوئے ہیں ان کے بھی حاف پر بہت سے انڈین آرگنائزیشن نے اپیل کی ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجوایا جائے اور اس حوالے سے انڈین ویلفیر کمیونٹی فنڈ ہے یہ فنڈ ہے جب آپ کوئی بھی کانسلر سرویس حاصل کرتے ہیں انڈین کانسلیٹ سے یا انڈین ایمیسی سے تو آپ سے یہ آٹھ درہم کمیونٹی کی ویلفیر کے لیے یہ وصول کرتے ہیں اس فنڈ کی مد میں اتنے پیسے جمع ہے کہ انڈین کانسلیٹ جو دبئی میں ہے انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ ہم ایک ہزار کے قریب جو لوگ ہیں جن کا زیادہ تار کا تعلق کیرالہ سے ہے کوچی سے ہے ہم ان کو واپس بھیجوا سکتے ہیں مفت یعنی ٹکٹ کے پیسے انڈین کانسلیٹ اس کمیونٹی ویلفیر فنڈ سے فرام کرے گا دوسری جانب ائر انڈیا ایکسپریس جو ائر انڈیا کی ایک بجٹ ائر لائن ہے اس نے آفر کی ہے تین سو تیس درم اگر آپ یک طرفہ یعنی دبئی سے کیرالہ جانا چاہیں تو آپ کو تین سو تیس درم آفر کیے جائیں گے ایک اور ٹریول ایجنسی ہے اس نے آفر کی ہے کہ دو سو بیس درم میں بھی وہ لوگ جو دبئی سے کیرالہ جانا چاہتے ہیں یا کوچھی جانا چاہتے ہیں ان کو دو سو بیس درم میں واپس بجوائے جا سکتا ہے لیکن انڈین ہائی کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس مفت ٹکٹ کے لیے جو اپلیکیشنز موصول ہوئی ہیں ان کی تعداد پچاس سے بھی کم ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا واپس نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ کب سعودی عرب یا کوئیٹ کی سرحدیں کھلیں فضائی یا زمینی خاص طور پر فضائی ظاہر ہے یہ باہر سفر کریں گے فضائی سرحدیں کھلیں تو وہ بجائے واپس جانے کے وہ سعودی عرب یا کوئیٹ جانے کو ترجیح دیں گے اب اس سارے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین کانسلیٹ انڈین گورنمنٹ انڈین منسٹری یہ ان کا ایک قابل تحسین اپریشیابل ایک کام ہے اور یہ جو کمیونٹی ویل فیر فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کو درست سمت میں لگانے کی کوشش کی گئی ہے انڈین کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں انوارف ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ واپس نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن جو فرض ہوتا ہے کسی بھی ملک میں دوسرے ملک کے سفارت خانے یا کانسلیٹ کا وہ فرض بڑے اچھے طریقے سے انڈین کانسلیٹ نے نبھایا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوویڈ نائنٹین پچھلے سال اس کی باباہ روز پر تھی لاک ناؤنگ تھا فلائٹیں معتل تھیں آپ کو یاد ہوگا پاکستانی کانسلیٹ نے بھی مخیر حضرات کے ساتھ مل کر کچھ اس طرح کے ٹکٹس کا بندوباز کیا تھا جن کی تعداد چاہت پانچ سو ساڑھے پانچ سو کے قریب تھی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز یعنی پی آئی اے کہ ٹکٹ بلیک میں بھی فروخت ہوئے تو یہ ساری چیز بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان اس قسم کے اقدامات سے بطور پاکستانی نہ صرف سبق سیکھنا چاہیے بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک چاہے وہ بھارت کیوں نہ ہو انڈیا کیوں نہ ہو بنگلہ دیش کیوں نہ ہو کوئی اور ملک کیوں نہ ہو اگر اچھا کام کرے اس کی تعریف بھی کرنے چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو کاؤنسلیٹ ہے وہ اپنے طور پر راشن بھی مئیہ کرتا ہے اپنے طور پر لوگوں کی سہولیات کے لیے بہت سے اعلانات بھی کرتا ہے اس کی بڑی تشریر بھی کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دوبئی میں پاکستانی کاؤنسلیٹ یا کاؤنسل خانہ کے باہر ہمیں پاکستانی شہری احتجاجی کرتے نظر آتے ہیں اللہ کرے ہم لوگ اپنے دشمنوں سے اچھی چیزیں سیکھیں اور ان پر عمل کریں فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ